بسم اللہ الرحمنیم السلام علیکم دسکس میں محصر خالد اور آج ہم آپ کے ساتھ بوٹ کیم سیشن ٹوڑی سیون کے ساتھ اور ہمیشہ کی طرح سر آمیر السلام علیکم موالی کرسلام علیکم کیسے سر آمیر آپ کی طرح؟ الحمدللہ آپ کیسے ہیں؟ بلکل بس اللہ کا شکر دعائیں آپ کی اچھا جی تو آج بشیر بھائی توڑا سے کچھ میٹنگ سکیجولز تھی تو وہ میں بھی ہمیں تھوڑا سا لیٹ جوائن کریں لیکن وہ میں بھی آج شاید آویلیبل نہ ہوں تو لیٹس ہی تو کیا پڑھاتا آمیر بھائی مکل تو شاید آپ نے پڑھایا تھا ہمیں لاس کلاس میں جی ہم نے اسنکرینس کال پڑی تھی ریڈکس ٹولکٹ کے ساتھ کس طرح ہم اسنکرینسلی کال کر سکتے ہیں کسی بھی ریڈکس ٹولکٹ کے فنکچن کو وہاں ایسے دیٹا ای پی آئی سے منگا کے کس طرح ہم اپنی سٹیٹ میں اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہم نے لاس ٹائن دیکھا تھا جس کے بعد نائن بی پروجیکٹ ڈیو تھا جو لوگوں نے کرنا تھا سٹوڈنٹ سے کرنا تھا تو آئی ہوپ کہ لوگوں نے نائن بی پروجیکٹ کے میں نے دیکھا ہے پوشت پر پوشت کیجئے تاکہ لوگوں کو ایک موٹیویشن آئے کہ آپ بھی کر سکتے ہیں دوسرے بھی کر سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں بلکل بلکل صحی بات اصل ہے آہ فیس بک پہ پوشت کرنا اس سے اور بھی کہیں زیادہ مقصد ہے ہوتا ہی ہے بھائی آپ آہ اگر آپ آئی بوٹ کیم کو تو چھوڑنے کا ریگولی کلاس میں بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس ہم نے بات کر رہے تک ہوتے ہیں تو اب اتنا سارے سٹورنٹس ہیں سب ایک چیز پڑھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو پروف کیسے کریں گے لائن سے آگے کس طریقے سے آئیں گے تو ایسی چھوٹی چھوٹی سے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ زیادہ سے زیادہ کر پاتے ہیں تھوڑا سب سے یونیک پاتے ہیں یا سب سے پہلے آپ کر سکتے ہیں تو یہ بلکل ایک ریس ہے اور یہ ریس کو سب سے زیادہ شوکیس کرنے ہے جو ہم یوں کا ٹھو لوگ فیس بوک ہے تاکہ ہم بھی ہے اس سے تھوڑا سا ویرو اور باقی لوگ بھی آپ کا مددہ چلے اس کے لائے بہت سارے ریکیوٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ آؤں اونمس کی فیس بک گروپس یوائن کی ہوئی ہوتے ہیں وہ آپ کے پر بلکل فوکس کی ہوئی ہوتے ہیں مطلب بلکل آپ کے ہر عمل پر نظر ہوتی ہے تو اس کا بھئی ٹوٹلی ہنڈرٹ ین ٹین پرسنٹ فائدہ آپ لوگ ہی ہونا ہے آپ جو بھی کام کریں اٹھائیں اسکین چھوٹ لیں بہت اچھی بات ہے بس اٹھا کر فیس بک گروپس پر جا کر پوچ کریں تاکہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریس میں آگے لکھا سکتا ہے کیونکہ آج اگر اگر فر اگزمپل مجھا نہیں بتا میں نے بھی گین ہے نہیں دیکھا میں نے زیادہ اگر پانچ دس بندوں نے بھی کیا ہے تو ہو سکتا ہے پانچ دن بعد پچاس ہو جائے اس کے دن بعد دو سو ہو جائے تو وہ جو دو ہنڈرٹ یا دو ہنڈرٹ بندہ ہوگا اس کے لئے چیز کومن ہو جائے ہوگی تو تھوڑا سا ریس میں تھوڑا سا آپ کو پہلے کرنا پڑے گا وہ ہوتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے آمیر بھائی آپ کو بزنس ماشاءاللہ جس نے سب سے پہلے اور سب سے صحیح ٹائم پہ ریسک لے لیا وہ ریس چیت گیا تو ریسک کے بغیر تو کچھ نہیں ریسک لینا ہے ٹائم لگانا ہے اور ہر چیز کا وقت ہے محنت کرنی ہے آپ نے صلح تو اللہ دیتا ہے باقی آپ نے اپنی سل سٹسیکشن کے لیے خوب محنت کرنی ہے اور پھر ریزلٹ کا انتظا کریں بلکل ایسا ہی ہے بلکل جب سے ہنڈر پرسن نہ سہی ہے تو آج ہم کچھ پڑھنے والے ہیں فورمیک اور تھوڑا سا فورمیک کو دیکھیں گے کیا چیز ہوتا ہے اور یپ یو پی یپ یہ دو لائی بریز ہے اس اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے سی میں سیجیل تھوڑا سا ہم آپ کے سوالات پر کچھ جوابات دیں گے تاکہ اگر آپ کو کوئی ایسا نہ ہوں کہ بلکل off topic جا رہا ہوں کیونکہ ایک دو questions میں نے جانبوچ کے skip کیے تھے اس کا sense نہیں بنتا آپ کسی اور بیچس کا یا جو میں آمیر بھائی کوئی اور بیچس پڑھاتے ہیں تو اس کے لئے ایک الگ چیز ہے اس کے ایک الگ channel آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں یہاں اسپیسپکلی بوٹکیم کا پوچھے ہیں تو i would be very thankful اور تاکہ آپ لوگ کے بھی ٹائمز آیاں نہ ہو تو ہم آپ لوگ کے جی آہ questions کا ویٹ کریں گے آمیر بھائی can you lead that sure why not کوئی بھی سوال ہے اگر آپ کا تو please write it down in comment box جیسے ہی وہ سوال آئے گا we'll try کہ ہم پندرہ بیس منٹ شروع کے جو ہیں وہ ان questions کو entertain کرنے میں لگائیں اور ہمارا کام ہو جائے اچھا ایک first question ڈو تین بھائیں بلکہ بھائی سلام بھی ہے hello hello hi welcome assalam to all ایک question you guys are awesome thank you so much this redux toolkit آمیر بھائی نے پڑھایا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ آمیر بھائی بہترین جو بھی کرتے ہیں سب سے کام بہترین first class ہوتا ہنڈرین ٹین پرسن سب کچھ لگا دیتے ہیں آمیر بھائی تو آہ آپ کی بھی محسن بھائی اور حمزہ عظیم آپ کی بھی نوازش thank you اچھا آہ دوسرے تھوڑا سا لیٹ آتا ہے اچھا حصہ ہوتا ہے رہی مطلب ایک تھوڑا سا one thirty seconds کچھ seconds کا difference ہوتا ہے لیکن جب یہ stream جو ہے نا جب cushions آتے ہیں تو ایک ساتھ ہی آتے ہیں ہاں میں نے یہ سمجھتا تھا کہ ایک ساتھ ہم بولتے ہیں تو ہوتا ہے لیکن یہ کچھ پتہ نہیں کچھ springman کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے نہیں ہاں سارے سرور تک جاتا ہے ڈیٹا پر وہاں سے پروسس ہو کے آتا ہے پروسس ہو کے آتا ہوگا یا سکرین ہو کے آتا ہوگا کہ کیا بولا جا رہا ہے وہ بھی چیک کر لیا جائے پیچھے سسم دیکھ رہا ہوں گے کہ ہم کچھ اور تو نہیں بول لیں سکرین ہوتا ہوگا دیکھیں سکرین ہوتا ہوگا اس میں تو مجھے کوئی بھی شک نہیں ہے کیونکہ یہ آپ سب نے نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کوئی بھی چیز پرچس کرنے کیا اگر آپ پاس میں بات بھی کریں تو آپ کا موبائل جو ہے وہ اٹھا کر اس کی ایج آپ کو لے کر آئے گا تو شروع شروع پر بڑی حرام بھی ہوتی تھی بیاری کس طریقے سوٹا ہے لیکن اس کے بعد اس کے بعد پر یہ ہوتا ہے کہ student سوچتا ہے type کرتا ہے تو پھر اس پہ تھوڑا ٹائم لگاتا ہے کون فگر سٹو میں پہلا سوال آیا ایک دو سوال آیا جائیں تو ایک ساتھ ہی پھر ملزتار سب چندے ہوں کوئی سوال آیا نہیں ماشاءاللہ آپ نے انکھا چاو پڑھایا ہے ماشاءاللہ پہلا سوال ہے سید محمد بلال حسن کنفیگر سٹور میں تھوڑی کنفیجن تھی کنفیجن کیا تھی وہ بتاتے اچھا چلیں بیلا کنفیگر سٹور جس طرح ہم اگر ریڈکس میں نوملی کریئٹ سٹور کی کمانڈ سے ایک سٹور بناتے ہیں اس طرح ریڈکس ٹولکیٹ کہتا ہے کہ آپ نے کریئٹ سٹور کی کمانڈ نہیں یوز کرنی کنفیگر سٹور کی کمانڈ یوز کرنی ہے وہ آپ کو بیسکلی ایک سٹور سینٹرل لوکیشن پہ انیشیئٹ کرنے کے لیے آپ کو کام اور یہی چیز ہے جو کریئٹ سٹور تھی اس پہ ریڈکس میں یہاں پہ آکے ریڈکس ٹولکیٹ میں کنفیگر سٹور ہوگی اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہے تو پلیز آسک می آہ ویسے تو آہ یہ سوال آپ لوگ کے لیے ہوتے ہیں آپ لوگ کے لیے زیادہ ہم اس کو کرنے ہی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کے پاس کچھ سکم ہے تو ہم دارکلی کوپکس پہ اوپر جم کر جائے کریں گے آہ نہیں ویسے نومل ہی ہوتے ہیں آج ابھی ہو سکتا ہے کہ کنفیجر ہو آہ ابھی تک کن کن نے آہ جو ہے وہ نو پروڈکس کر لیے ہیں اس وقت جو دیکھ رہے ہیں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نائنٹھ والا بھی کام کر لیا آہ میں نے صرف تقریباً آئی تنگ شاید تین یہ پتہ نہیں دو تین پوسٹوں میں نے خود دیکھی تھی باقی سے زیادہ لوگوں نے کیا ہوگا لیکن میں نے خود دیکھا تھا دو تین لوگ تین میرے خال میں شاید تھے اوکے پہلا سوال دوسرا سوال ملک آمیر سر میں ایک آن لائن موبائل پرائس کی ویب سائٹ بنانا چاہ رہا ہوں اوکے جرمن میں ہے دوست اس کے لیے اوکے یہ ہم اس کے لیے سروس کونسی بائی کریں گے سروس کونسی بائی کروں مطلب سمجھا رہے گے اس کے لیے آپ کو ڈیٹا بیس جہاں سٹور کریں گے وہاں کی سروس ساگے چاکہ آپ ڈیٹا بیس سٹور کر سکے جہاں پہ آپ ڈیٹا ریکارڈ کریں گے آپ کو ویب سائٹ ہوسٹ کرنی ہے تو آپ نے ویب سائٹ ہوسٹ کرنے کے لیے کہاں پہ اس کو ہوسٹ کرنا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے گو ڈی ڈی ہے یا ریجسٹر ڈاٹ کم بھی ہے نورمالی گو ڈی ڈی پہ بھی لوگ اپنی ویب سائٹ کو ہوسٹ کرتے ہیں پیسوں سے زیادہ ہے اور ڈومین بھی وہاں سے لینا ہوگا اگر آپ مانگو ڈی بھی استعمال کریں تو مانگو اٹلس کی جو ہوسٹنگ سرویسز ہیں وہاں پہ آپ جا کے اپنی ڈیٹا بیس کو ہوسٹ کر سکتے ہیں یہ کچھ سرویسز ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سمارٹر ویٹو لرن جاواسکرپ کی ایک بک ہے وہ بک آپ نے پوری سیکھنی ہے اور اس کے بعد کچھ ٹاپکس ایڈوانس اس کے ہیں جاواسکرپ کے وہ آپ نے سیکھنا ہے تو یہاں بہت گیا ہے جو جو جانے کی بک ہے بوٹکیم محمد بلال یہاں بہت گیا ہے یہاں بہت گیا ہے بہت خود زبادس سر بیکنڈ کے لیے کون سی لیگویج سب سے زیادہ بیسٹ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے جاوا جو ایک لیگویج ہو جو بیکنڈ میں بہت ساری جگہوں پہی یوز ہوتی ہے بہت ہیوی ڈیوٹی سرور کے لیے یوز ہوتی ہے اگر آپ جاوا اسکرپٹ کی بات کریں تو اس پر نوڈ جیس پر بہت اچھی خاصی جو ہے وہ پرگیمنگ ہوتی ہے اور ڈیکنٹ سرور اس پر بنایا جاتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن کا سکوپ کیسا ہے کس چیز کے لیے ای ایو ایو ایس ایمازون ایکسٹرہ ہاں ایمازون بھی ہے گوگل بھی ہے ایلی بابا بھی ہے ڈیجیٹل اوشن بھی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ اس کو اور کتنا بجٹ ہے کتنی ساری چیزیں ہیں میں نے ایک کلائنٹ کے لیے کام کیا تھا اس کے لیے میں نے ڈیجیٹل اوشن پہ ڈروپ لٹ لیے تھے وہ چیپ پڑتے ہیں گوگل کلاوڈ بھی بہت اچھی سروریسز دیتا ہے تو آپ نے کمپیر کرنا ہے بیسکلی اور پھر کلائنٹ سے آپ نے پوچھنا ہوتا ہے کہ کہاں آپ نے ڈیپلائی کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ گوگل پہ کریں گے یا کئی اور کریں گے تو برا ہو جائے گا اے ڈیویس پہ کریں گے تو ہی اچھا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور اس کی ویل پہ بھی ہے وہ بھی کچھ چیزیں بتاتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے یا اس طرح کرنا ہے سارا ہم بزی بھی تینیویسی ایکزیم شو آئی کمپلیٹیڈ فائی فرزی انشاءاللہ آئی ویل کنٹینی آفٹر ففٹین سپٹیمبر شارک زبادس ضرور کرنا اور گوڈ لک یس سر احمد رزا اوکی تصویر دیکھی ہوئی ہے احمد رزا شاید میرے فیس بوک کو دیکھی دی یس سر نائن بی تک کمپلیٹ کر لیا ہے بس نائن بی پروجیکٹ میں ڈیویلپمنٹ کے بعد لاغن والا سسٹم ورک نہیں کر رہا تو یہ بڑی بات نہیں ہے آپ کر لیں گے اس میں کوئی کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے صرف اتنا چیک کرنا ہے کہ نیٹ ورک ٹیب میں جا کے کہ آپ جو ریکویس کر رہے ہو اس میں ڈیٹا ٹھیک جا رہا ہے اور واپس ٹھیک آ رہا ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا جب ادس keep it up احمد رزا what is seats model factories in mirage js all right جتنا پڑھائے اگر آپ نے وہ کچھ کر لیا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ چیزیں سمجھنا مشکل نہیں ہے for example چلے seats کی بات کرتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیٹا بیس جب انیشیئٹ ہو تو اس میں پہلے سے ہی کوئی ڈیٹا موجود ہو real look جب ہی آئے گا کیونکہ مراج کیا کرتا ہے کہ آپ کو mock server دے رہا ہے mock ڈیٹا بیس دے رہا ہے ایک ڈیٹا بیس سے ڈیٹا لاکے دے رہا ہے موک ایسا ب کچھ ہم اس کو جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک فرضی چیزیں بنا لی اب اس فرضی چیز میں آپ چاہ رہے کہ جب آپ کی اپلیکیشن چلے تو اس پہ سے پہلے سے ڈیٹا موجود بھی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں seat کرنا کہ پہلے سے اس میں بیج ڈالو موڈل کہ کس موڈل کے بیس پہ ڈیٹا آئے گا مطلب آپ اتنا ریسٹرک کرنا چاہ رہے ہو کہ جب ڈیٹا کوئی اپیائیش آئے تو وہ بھی ویلیڈیٹ ہو کہ ڈیٹا جو آرہا ہے وہ کریکٹ آرہا ہے نہیں آرہا ہے بھلے mock ہی ہے تو اسی چیز کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے آپ سیٹھ، فیکٹریز، موڈل اور اس طرح کے بہت سارے فیچرز جو میراج دیتا ہے اس کی ڈاکیمنٹیشن بہت ایزی آپ اس کو پڑھتے رہے اور کرتے رہے سب آدس ہو جائے گا بس اتنے سے پوچھے یار سر اصل میں آپ پڑھاتے مشروع سے اتنا سوال ہی لگتا میں نے تو ایک ہی کلاس آدھے گنڈی کی پڑھائی تھی آپ نے جو پڑھا ہے آپ کو سب کو چھا گیا ہے وہ اچھا کچھ ابھی آج میرے پاس نے کوئی پتن کیا نویز پتنی ایڈونڈ نو رمیمبر کیا نام تھا وہ کہتا سر یہ کتنا لمبے چلے گا اب سر کیا جواب جائے گا میں نے شروع میں مجھے آئیڈیا تھا کہ تین مہینے چلے گا پھر مجھے لگا کہ تین مہینے ہے تو چار پانچ مہینے لگی جائے گا ابھی میں نے ریسنٹی لیکھا تھا تین مہینے کی اور کورس آمٹائن تو آ چکی ہے تو یہ ایک دیکھا تھا کہ گویمبر دسٹر پر تو ہی گیا ہے مجھے لگا وہ تین بندیس کلاز میں گوز ہونا تھا اور پتا نہیں شاید اس پاس کلاز کا سر رسول کرنے لگا میں مجھے لگا کہا وہ سو بھی تجھ کر دیا ہے سو سو تجھ کر گیا ہے یعنی پچاس ہفتے ہیں کیونکہ ہفتے میں دو کلاسز ہوتی ہیں تو پچاس ہفتے ہو گئے پچاس ہفتے کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں باون ہفتے ہوتے ہیں ایک سال میں ابھی تک ایٹھ تھا شاید آخری نمبر اب بڑھ گیا ہو تو آئیڈیا میں اب میں میرے ایسا میں مجھتا ہوں فرس سوٹ میرے پاس کیا ہی تھی میرے پاس فرس سوٹ آئیڈی پریشان ہونا تو ہمیں چاہیے کیونکہ اتنی ساری نئی چیزی ہوتی ہے پہلے ہمیں خود پڑھنا پڑتا ہے ٹائم لگانے پڑتا ہے سارا کچھ پریکٹس کرنے پڑتی ہے پھر آپ کو پاس آتے ہیں ایک چیز میں سوڈینٹ کو ضرور بتاؤں کہ جتنا بھی فن ہو جتنا بھی ایکسپرٹ بندہ ہو جب وہ لائف کوڈنگ کرتا ہے تو وہ ہر کسی کے بس کے بات نہیں محسن جتنی اچھی طریقے سے لائف کوڈنگ کر لیتا ہے میں جنرلی کہتا ہوں کہ شاید میں اتنی اچھی لائف کوڈنگ نہ کر سکو کیونکہ اس پہ ایکسپرین بھی کرنا ہے اس پہ ساری چیزیں آگے پیچھے ہو رہے ہوتی ہیں اس پہ زیادہ کیونکہ آپ جب دیولپمنٹ کر رہے ہوتے تو ایک پریشر بھی نہیں ہوتا اور کام کر رہے ہوتے ہیں ایزی آپ چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں لائف کوڈنگ ہے جو محسن نے بہت زبادست اب تک نبھایا اور میں اسی لئے دعا کرتا ہوں کہ محسن کرتا رہے اور میں بچتا رہوں سلامہ سر کافی سارے اچھا کافی سارے لوگ پوچھتے تھے میں گال سے یہ دفعہ پوچھا بھی کہ سر وہ مطبعات اتنا فریکوینٹ اتنا فلو میں کر رہے ہیں تو دیکھیں بھئی صاف سی بات ہے اور مجھے کوئی شرم نہیں اس باتے میں کہنے میں کہ آپ کو ہم جو بھی پڑھاتے ہیں چلیں یہ تو بہت ایڈوانس ہو جائیں یہ سب تو چھوڑیں اگر کہ میں نکال سے میں نے فرس سیشن جو میں نے پڑھایا تھا اگر 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 اچھا پہلے ہمارا تھوڑا سکیجول تھوڑا سالا گھوتا اس کے مطبع مطبع ہر سمسٹر میں ہر دفعہ میں ہمارا جتنا بھی جو چلتے تھے آپ کریں گے تو آپ کو بالکل محنت آپ کا اس کا ملے گا کیونکہ دیکھیں پریکٹس کوڈنگ ایسی کچھ ہی نہیں اگر میں بھی اگر کچھ بھی نہیں کروں کام اتنے عرصے گزرنے کے بعد بھی تو مجھے اپنا لکھا ہوا کوڈ مجھے نہیں سمجھنے آئے گا ٹائم لگ جائے گا سوڑا یہ آج کسی کے ساتھ ٹامیر بھائی آپ کے ساتھ بھی جاتا ہوگا کہ اگر بیچ میں اگر پندرہ یا بیس دن بس اس سے زیادہ تو جا ہی نہیں آپ پندرہ یا بیس دن بات جب آپ آئیں گے اپنا ہی لکھا ہوا کوڈ دیکھیں گے نا پندرہ پڑے گا سمجھ بھی نہیں آئے گا تو یہ تو ایسی چیزیں آپ نے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ وہ صرف آپ کے لئے اپنے لئے تو باقی کلاسس والی بات ہم نے جان سے شارٹ کی تھی بھائی یہ پریشان ہونا آپ کی بات نہیں آپ کا مزتا ہی نہیں ہے یہ پریشان ہی چھوڑ دیں تو آپ کی بہت بھائی مہربانی ہوگی آپ تو بیٹھ کے بھائی مزے کریں آپ بیٹھ جائیں یہ اتنی ساری نئی چیزیں بھی آئیں گی اور ابھی تک بھی آ رہی ہیں جو کہ میں اس لئے کبھی بلکل بلکل اچھی بات ہے کہ وہ بلکل نئی چیز لگے آ جاتے ہیں جہاں سے سٹارٹنگ ہو جاتے کیونکہ جو چیز نئی چیز پکڑے گا وہ وہ بندہ ہمیشہ کامیہ ہو جاتا تو ہمیشہ سے یہ نہیں کہ یہ پیدی مرتبہ ہو رہا ہے ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے جتنے عرصے سے چل کے ساتھ ہیں کوئی بھی نئی چیز آتی ہے اس کو سر پکڑ لیتے ہیں پہلے خود پڑھتے ہیں پھر ہمیں دے لیتے ہیں بھئی یہ چیز ہے یہ تم پڑھو پھر ہم پڑھتے ہیں پھر ہم آپ کی طرف لے کے آتے ہیں تو یہ تو بہت پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو آپ لوگ تو بہت لگی ہیں ابھی تو بہت یسان ہی ہیں مطلب پہلے ہوتا نا کہ آج سے بات نہیں کرتے کہ آج سے ہمارے زمان میں ہم آپ لوگ اپنے زمانے کے بات کریں تو ہم اس سے جاتے تھے دبائے کے ٹائم پہ وہاں جا کر ہم پڑھتے تھے لمبے لمبے گلاسز ہوتی تھی اب تو رات کے ٹائم ہے آرام سے سب کچھ کھا پکے آپ نے سو گر بیٹھے سننا ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتے نہ فیس کی تنشن نہ کسی اور چیز کا چلے ایک تو سوال اور لیتے ہیں اور پھر ہم کورس اس پہ سلتے ہیں سارے دس بج گئے کونٹیکس پروائیڈر میں ایرر آرہا ہے اسامہ تو پھر اس کے لئے بہتر ہی ہوگا کہ فیس بک پہ اس کو پوست کرو گروپ پہ تاکہ بہت سارے سٹوڈنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے جواب لینے کی کوشش کرو اور گوگل کرو یہاں کریں گے تو سمجھنا پڑے گا سب کچھ ہوگا تو ساری چیزیں ہوتی ہیں تو دوسروں کو ہیلپ کرنے کے لئے آپ اس کو وہاں پوست کرو تاکہ دوسرے سٹوڈنٹس بھی آپ کو انپوٹ دیں اور پارٹسپیٹ کریں کوٹر ٹو کا سوال یہاں نہیں معلوم جواب یہاں نہیں ہے یہاں پڑے ٹو کا سوال میں نے بارہ کلاس کی ہے اب بھی کافی سلو ہوں پر سمجھ کہ کر رہا ہوں تو سید حسنین اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پیچھے ہیں آدھا کورس پیچھے ہیں آپ سمجھ کے کر رہے ہیں تو کسی اس کی جلدی ہے زندگی بڑی ہے سلو سیکھیں اچھا سیکھیں شکریہ آپ کی سوچیں رہے ہیں جو پیچھے ہو آپ اپی آئی کرتے ہیں تو آپ پیچھے ہیں آپ کی سوچوں اور اپی آئی کر رہے ہیں وہ تو آپ پہ depend کرتا Redux toolkit کا GraphQL سے directly کوئی تعلق ہے نہیں دونوں الگ چیز ہیں حمزہ مغل آپ چار پانچ مرتبہ یہ میسیج کر چکے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا نہ کریں کیونکہ ہمیں نہیں مانو عبدالنمبین can you tell about the best practices regarding app organizing structure there are so many type of organizing the structure of the webs اس پہ مجھے اس وقت exactly یاد نہیں ایک تو ریل type کا ہوتا ہے ریل structure ہوتا ہے جو ہم normally follow کرتے ہیں بس آپ نے normally یہ practice رکھنی ہے اگر آپ theoretically ان particular ناموں پہ نہ جائیں کہ ہر چیز کے لیے ایک فوڈر ہو جس کے اندر اس چیز مثال ایک component ہے تو کمپوننٹ سارے ایک ہی فوڈر میں ہو اور ان کمپوننٹ کے اندر اس کمپوننٹ کے فوڈر کے اندر بھی مختلف کمپوننٹ کے نام کے ساتھ آپ مثال ہے کہ اس کمپوننٹ کے لیے کوئی css فائل بنا رہے تو وہ اس کے اندر ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ اس جگہ پہ جائیں گے تو سارے کمپوننٹ کی ہمیں directory لسٹنگ مل جائے گی پھر اگر کوئی services ہیں اپی آئی کالز ہیں تو وہ اپنے services نام کا فوڈر بنا دیا state ہے تو state کے نام store کے نام سے بنا دیا تو اس طرح کی ایسا کوئی بھی directory structure جو آپ کو لگے کہ یار اس میں آپ کو یوزر کو جب آپ چھے مہینے بات خود اپنا کوٹ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ یہاں پہ جانا ہے اور آپ سب گوگل کریں آپ کو بے حساب قسم کے articles پہ لیں گے اس پہ اور یوکن سرچ جو ویب سائٹ میں یوز ہونی ہے میں سمجھا نہیں میں شاید آپ کا پچھلا سوال بھول گیا لبیور کمیٹمنٹ فر دس وقت تینکیو محمد تالا محمد تالا why we need to authentication token after login اگر user id اور password correct ہے تو پھر token کیسے بہت زبادہ سوال بہت technical سوال آپ نے user id ڈالا for example abc at abc.com پھر password ڈالا 123 submit کیا login کیا وہ database تک پہنچا وہاں سے verify ہو گیا کہ ہاں آپ نے password اور username ٹھیک ڈالا اور آپ کو server نے بتا بھی دیا کہ true let's say اس نے جواب دیا true کہ بلکل ٹھیک ہے اب جب آپ اگلے پیج پہ جائیں گے تو کیا بھی جائیں گے اس کو کس طرح آپ validate کریں گے کہ جو true آیا وہ ٹھیک آیا تھا یا نہیں آیا تھا کہ اب اگلا page جو true لے رہا ہے اگر for example کہیں اور سے true آ گیا کسی نے بھی بھی بھیج دیا true تو وہ تو valid ہو گیا کہ true expect کراتا تو اس لیے ہم ایک token بناتے ہیں جب جائے گی سرور پہ اس کے ساتھ وہ token ہم attach کر دیتا ہے for example آپ نے login کیا آپ کو اگر true ملتا تو اگلی دفعہ جب آپ user add کرنے یا user delete کرنے یا email کو delete کرنے جائیں گے تو اس وقت بھی ہمیں ویریفیکیشن کی ضرورت پڑھتی ہے کہ آیا وہ ٹھیکنیکل لگتے ہیں jwt token ہے اس کے کچھ طریقے کار ہیں اس کے بعد آپ کا token verify ہونے کے بعد server پہچاند ہے کہ ہاں request وہ ہی ہے جو token میں نے بھیجا تھا وہ user نے واپس بھیجا ہے تو اب اس request میں جو بھی کام کرنے کو کہا کرو اس سر سارے ریشورز ہیں لیکن ایپ سب میں جتنا ڈیپلی اور اچھا پڑھا آپ سب میں جتنا ڈیپلی اور اچھا پڑھا ہے ایسا نہیں ملا کہیں thank you for health ملک امر so nice of you دیکھو کمرشل ہی جو پڑھائے گا اس کے کچھ انٹینشنز ہوں گے اور وہ کہیں نہ کہیں جا جو مارے گا جو پڑھائے گا پھر جو نہیں مارے گا تو یہی بات ہے اور میں اپنے آپ کو صرف ایک ہی چیز کے لئے موٹیویٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو پڑھانے کے لئے کیونکہ میں بھی اسی سسٹم کا پیدا ہوا ہوں اسی طرح آپ لوگوں کی طرح ہی سٹوڈنٹ تھا بوٹ کیم کا ہی سٹوڈنٹ تھا سرزیہ کا ہی سٹوڈنٹ تھا اور وہی سے آگیا ہوں تو ایٹی تو میں بہت پہلے چھوڑ چھوڑ تھا پھر دوبارہ ری جوائن کیا سرزیہ سے پھر مجھے سرزیہ کا چہرہ ہمیشہ کلاس سرزیہ سرزیہ پہلے پہلے سرزیہ پہلے چینل پہ جائیے ویڈیو لیس کو نیچے سرزیہ 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 ویڈیو سرزیہ سرزیہ کردے پہلے سرزیہ سرزیہ میں بہت لیٹ ہو گیا ہے بس میں خاص کرتا ہے آخر سوال ہے ویب ڈیویلپمنٹ کو گرافکس ازدائن بھی ہونا چاہیے کون اس کے لئے جو اپ سائٹ پر یوز ہوتی ہیں کلائنٹ تو ہم ہی چاہیے کہ وہ اسی او بھی ہونا چاہیے گرافکس ازدائن بھی ہونا چاہیے وہ مارکٹنگ میں بھی اچھا ہونا چاہیے وہ فری میں بھی کام کرنے والا چاہیے اس کو دیٹابیس بھی آنی چاہیے اس کو دیواز بھی آنا چاہیے اس کو فرنٹ اینڈ بھی آنا چاہیے اور وہ باتا نہیں کیا کیا آنا چاہیے باقی مجھے نہیں آتی گرافکس ازدائنگ تو یہ کوئی شرط نہیں کہ آپ از اپرگرامر گرافکس ازدائنر بھی ہو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کلائنٹ کو کنونس کرنا آنا چاہیے آپ کا اپنا کام آنا چاہیے باقی کلائنٹ بھی سمجھتا ہے باہت دفعہ نہیں اکثر ہی سمجھتا ہے کہ آپ گرافکس ازدائن میں نہیں ہیں تو all good thank you thank you so much right محسن بھائی آج کے لیے i think i covered all the questions اگر کوئی سکپ کیا ہو تو محسن بھائی thank you so much سب سے پہرہ تو میں یہ لنک پیسٹ کر دیتا ہوں جو کہ ہم نے ہم نے یہاں پر اس کو format اور یہ آپ کو ہم دیکھیں گے دیکھیں تو یہ story شروع ہوتی ہے کچھ سب بھی آپ forms بناتا ہے forms ہے مطلب جب آپ اندر آپ اندر آپ کو ویلیڈیشن چاہیے ویلیڈیشن سے مطلب ہے کہ ویلیڈیشن ویلیڈیشن اندر آپ اس نے جو ویلیڈیشن ویلیڈیشن اگر آپ اکسوں کو ایک بھی آپ پہلے کیا ہے، پھر ایک بھائی آرکت، ہمارے رکھ پہلے کیا ہے ایہم، ہمارے رکھ پی چینکو، ویسے پہنگوں کو اسی بھی دیکھو werden کچھ ٹھانا، اپنی سے اپنے آپ کا посмотрим ہے، اپنے 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 اچھے چاہتے ہیں، اپنے شامل شامل کو دیکھو، تھوڈی نوڈیس کے پہنچوں کو آرکھا ہوتا ہے انڈنگ کچھ ہوتا ہے تو چاکھتے وہ اس کا بتاتا ہے کہ بھئی ماسرکارٹ ہے ویسرکارٹ ہے کوئی بھی ہے تو اب یہ ساری چیزیں ان چیزوں کو ہم ویلیڈیٹ کس طریقے سے کریں گے تو یا تو ہم کوئی اپنی کرسٹرم چیز لکھیں یا سارے کام کریں یا ہمارے پاس ایک ادت کوئی لائبریڈی ہو جو کہ ہمارے پاس اس والے کام کو تھوڑا سا آسان کر لے تو اس کے لیے آج چو ہم پڑھنے والے ہیں بھائی ہاتھا سر آپ یہ کر رہے تھے تو میں نے اپنے پاس ایک ادت پروجیکٹ پناہ لیا لیکن یا شیئر می سکرین تو یہاں پہ آپ کو تو سب سے پہلے بھائی ہم آج پڑھیں گے تھوڑا سا پڑھیں گے فارمک کے ساتھ یہاں آپ سب سے پہلے ایک لیہ کے اپلکیشن بنائیں سمپل پلین جواسیپ کا لائے تو اس کو ٹائلی سکر میں بھی ڈیوز کر سکتے لیکن ہم جواسیپ کے اندر بھی ڈیوز کریں گے یا پھر آپ یعن سے اس کو فارمک آپ اپنے پاس انسٹال کر لیں دوسری چیز آپ اپنے پاس انسٹال کر لیں انٹرم انسٹال کیا ٹھیک ہے تو ایک ادت چپ اور ایک ادت فرمک آپ اپنے پاس انسٹال کرتے ہیں اچھا ہم یہ تھوڑا سا ساتھ ایک دوسرے سے انٹرلیٹڈ ہیں جس کو ہم ساتھ ساتھی تھوڑا سا کور کریں گے تو میں نے ایک ادت پہلے سے ہی ایک ادت پروجیکٹ سمپل بنایا ہے اور اس کے اندر ایپ اور ایپ میں نے غلط انسٹال کر لیا فرمک آپ نے چاہے وہ اپنے پاس انسٹال کر لیے فرمک چلے ایپ ابھی دوبارے انسٹال کر لیں گے یہ کچھ yep کر گیا انسٹال yup ہوتا ہے چلے اس کو بھی کرتے ہیں بہلے فرمک دیکھ لیتے ہیں فرمک کیا ہوگا بھائی فرمک کے اندر آپ سب سے پہلے اس کے جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو اس ہی چیز کو ہم فالو کریں گے تو یہ کیا کیا چیزیں لیتا ہے ایک ادت آپ کے پاس ابجکٹیں گئی اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی اگر میں بات کروں اگر ہم یہاں سے بات کریں اس میں دو طریقے سے اس میں یوز کروایا ہے یا تو آپ اس کا کانٹیکس اپی آئی سے آپ یوز کریں جو کہ آپ خود سے فرمک کے نام صحیح اپنے بات سے یہ دے گا اور فرمک کے بعد اس کا اپنے سا الگ سے ایک ٹائگ ہوگا اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں جو کہ ان کے on submit پر کال ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس پھر فرم بن رہا ہوگا تو بجائے ہم اس طریقے سے کرنے کے ہم اس کو اس طریق سے کرنے کے ہم اس کا ایک الگ سے ایک ادت object بنائیں گے object ہم کس طریق سے بنائیں گے ایک ادت ہمارے پاس ہوگا جب کمپورنٹ سب سے پہلے آہ کیا بنائیں گے formic.this اور اس میں ہم کیا کریں گے یہ والی جیز رکھا کر اسٹ کریں گے اس کے مطور پہلے ہم اپ جیز رکھا کریں گے اور اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے ایک عدد بنانا ہے جو کہ آپ کے پاس ایک عدد ہوگا جو کہ آئے گا آپ کے پاس ایک عدد ہوگا جو کہ آئے گا آپ کے پاس فارم ایک سے ہم نے آپ کو دو طریقے بتائیں ایک تو یہ ڈائرک آرٹیکل میں لکھایا اگر آپ اس کو سمپلی اٹھا کر کوپی پیس کریں گے جو ان کی اپنی اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہے تو یہ آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دے گا لیکن ہم نے یہاں پہ کرنا ہے فارم ایک ایک ہک اس پر استعمال کرنا ہے یہ ہک کے بعد ہم اس کے اندر ہمارے پاس کچھ پروپٹیز ہوں گی جو کہ اس کے انیشیل ویلیوز ہوگا کیا بنائیں ہم ایک اڈرٹ لگن فارم بناتے ہیں لگن فارم میں ہمارے پاس ہوتا ہے ایک اڈرٹ ای میل جس کی انیشیل ویلی ہوگی ایمٹی سرنگ اور ہوا ایک اڈرٹ پاسپورٹ اس کی بھی ڈیپورٹ ویلیو ایمٹی ہم ایک اڈرٹ فارم بناتے ہیں اچھا ای میل بھی ہوتے لیکن میں ٹیکس جان بوچ کے لئے کروں اچھا ہم فارمک والے سے ای میل ہم دیکھیں ڈی ای میل اور اور انتر یوزر انتر یوزر پاسپورٹ پاسپورٹ میں کیا ہوگا بھئی پاسپورٹ میں انپورٹ ٹائپ پاسپورٹ ہوتی ہے آئی ڈی اگر آپ کو بتاتے ہیں اس آئی ڈی کا یوز کی آرہا ہے آہ کی کہ جی اور کیا رہ گئے اگردت سب منٹ پٹن بھی یہ فارمک وغیر ان سب چیزوں کو آپ پٹ کرتے ہیں اس کو ہم اپ چیز کے اندر کال کرتے ہیں ملو والہ پاتے ہیں دنیا آہ کسی جی اور میں ہم 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 ہے آپ نے ایک ایسا ایک بیار اور بڑھا دیتے ہیں ایسا وغیرہ نہیں دیکھ رہے ابھی ایسا وی آر سے کم چلا دیا تو اب ہمیں کرنا کیا بھائی کہ اگر کہ میں کچھ بھی اگر پاس کروں تو یہ فارم ہمارے پاس ویلی ریٹ ہو کے جائے اس کے لئے بھائی میں کیا کروں یا تو ہم اپنی custom لکھیں ایک form submit کا button لگایا اور یہاں پر ہم اپنا handle submit یا form submit ہم اپنا function منائے ان سے ہم use wrap کر کے یا set context کر کے یا کسی بھی طریقے سے یا on change سے ہم اپنی values کو ہم لیں اور اس کو form submit پہ کریں جو کہ پہلے ہوتا تھا اب ہمنا use کرنا ہے اس کرنا format تو فارمک کے لئے ہم اس کے اندار ہم کیا کریں گے بھائی initial value دیتے ہیں اور on submit دیتے ہیں کہ بھائی جب ہمارے پاس form submit ہو ہمارے پاس یہاں پر values آجائے ہیں ابھی ہم صرف console کر دیتے ہیں اس کو ہمیں بتانے کے لیے جو اس کا جو on submit ہے ہمارے پہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو کہہ میں نے میری آواز آیا ہے کہ ہمارے پر مترے پاس ٹھیک ہے کہ میں نے میری آواز آیا ہے کہ میری آواز ہے اور میرے پہ میری مارے پہ میری آواز ہے ہمارے پاس یہاں پر کول کر لگے تو جو فارم کا جو آن سبمیٹ ہوتا ہے اس کے نرے ہم کول کریں گے اس فارمیٹ کا آن سبمیٹ تو ہمارے پاس یہ فارمیٹ کا آن سبمیٹ ایک اوبجیکٹ ہے اس لیے بلک سی سکال ہو چلتا ہے تو ابھی میں سمپلی بس کچھ نا کچھ لکھ رہا ہوں اور انٹر کرتا ہوں ہمارے پاس یہ ریلوڈ ہو رہا ہے اس کو بھی دکھتے ہیں اچھا اب اس کی جو ڈیفولٹ فیلی ہے وہ ہم لے کے آئیں گے فارمیٹ کا یہ جو ڈیفولٹ ویلیوز ہے یہاں سے ہم اپنے پاس اس کو اس کی ڈیفولٹ ویلیوز ہم لے کے آئیں گے اس کی نظر آتی ہیں ہاں جا رہے ہیں اس کے اندر ہم ایک قدر ویلیو کا ایک چیز لے کر آئیں گے کہ ہمارے پاس جو ویلی ہوگی وہ فارمیٹ ڈوٹ ویلیوز ڈوٹ اینیل یعنی کہ یہ ویلی جیز یہ ہمیں اس طریقے سے ملتی ہے اور اس کی ویلیو انیشیل جو کہ ہماری یہ انیشیل ویلیو سٹ کرے گا اگر میں یہاں پر ایمیل اگر پاسور اگر میں یہاں پر یہ شو ہونا چاہیے تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر یہ ہم لگاتے ہیں تو دیکھیں یہ ڈیفولٹ ہمارے پاس یہ شو ہو رہا اب اس کے انداری کدرت آپ اس چینج کی پاسورٹی ہی ہوتی موجود ہی بھی ہمیں لگتے ہیں یہ نمیش پاسورٹ ہمارا پاک سوچیس کمزار 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 ہمیں بات میں دیکھ لیں گے اب ہمیں کرنا یہ کہ اس کا جو ہمارے پاس جب بھی فارم سببٹ ہو ہمارے پاس وہ باری چیز کال ہو جائے اچھا ایک تفہرم دیکھ لیتا ہے ہم نے صحیح کان کیا یہاں تک ابھی تک تو صحیح ہے تو ہمارے پاس یہاں پر یہ چیز آ گیا اچھا کالبیک فنکشن نیتا یہ ایک ادات اوبجیکٹ ہے دو کی تو ہمارے پاس یہ صحیح کسا آگا تو بھئی یہاں تک ہمارے پاس یہ سمپلی ایک ادت فارم بن چکا ہے مجھے یان سٹ کننے کا دل نہیں چاہ رہا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اب ہمیں گننے کیا بھئی یہ اگر ہمارے پاس اگر کہ ایمیل کے اگر ہم بات کریں اگر ہمارے پاس کچھ مسئلہ آتا ہے ہم چاہتے ہیں بھئی یہ چیز ایمٹی نہ ہو بھی کیا ہرہا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ایمٹی سببٹ ہو رہا ہے اچھا بھی کیا ہرہا ہے کیونکہ یہ ری ڈائرکشن ہو گیا بھی میں آپ کو اپنے مسئلہ کیا ہرہا ہے ہم کچھ بھی چیز اگر ہم لکھیں میں اس میں کیا ہرہا ہے ہمارے پاس شاید مجھے اپنا براوزر بن کرتے کھوڑنا پڑے اس کے لئے آپ میں پلیس میں ری جوائن ہوتا ہوں کہ صحیح ہے اوکے خود ٹائپ نہیں کرتا رہا میں ابھی ری جوائن ہوتا ہوں ٹھیک ہے یہ سارا بن کرنا پڑے گا چلیں جی میں آتا ہوں آرائٹ تو محسن اس وقت ڈسکریکٹ ہوا ہے تھوڑی دن میں وہ ری جوائن کرے گا براوزر کو ری سٹارٹ کر کے تو تب تک ہم اس کو انتظار کرتے ہیں تینک یو حسن بشیر اور فیس بک یوزر اچھا جو یہ فیس بک یوزر نام لکھا ہوا آتا ہے اکثر کمنٹ میں اس کو آپ بہت اچھی طریقے سے سولف کر سکتے ہیں streamyard.com فیس بک پہ اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ سے authentication مانگے گا اور آپ جب اس کو authenticate کر دیں گے تو پھر وہ فیس بک پروفائل پہ جو آپ کا نام ہوتا ہے وہ ہمیشہ کمنٹ میں آئے گا تو آپ کر سکتے ہیں streamyard.com فیس بک react hook اور formic formic ایک library ہے جس کا کام ہے form submission اور form بنانے سے related اس کی value کو handle کرنے سے related hooks ایک بہت چیزیں ہیں ایک ایسی چیز ہے جو بہت اگر یہ ایک hook کی بات کی جائے تو اس پہ بہت سارے set of functions ہیں جس میں ہم state management, context management ہم اس پہ reference, use reference, use effect اور اس طرح کے بہت سارے references جس میں ہم state management اور life cycle events سے لے کے context API dispatch, reduct والے اور یہ ساری چیزیں ہم functional based component میں بھی use کر سکتے ہیں اور آسانی سے use کر سکتے ہیں تو یہ سمجھ دیجئے کہ react hooks ایک library type کے functions ہیں جو react کے part ہیں اور وہ ہمیں آسانی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں ایک function call کریں اور سارا کا وہ background میں خود کر رہا ہوتا ہے محمد اسامہ بلکل نہیں ہوگی وہ class آپ نے خود کرنا ہے وہ یا لائبری بہتر فارمک اس لیے کہ اگر آپ اس کا ڈاؤنلوڈز دیکھ لیں جا کے تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ وہ فارمک کتنے لوگ use کرتے ہیں اور لائبری بہتر اس لیے ہے کہ آپ اس پہ بہت کچھ آسانی سے کر سکتے ہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو اپنی screen share کرتا ہوں آپ کو کچھ interesting چیز بتاتا ہوں جب بھی آپ کو دیکھنا ہو کہ یہ لائبری strong کتنی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ اس پہ لکھئے جیسے فارمک ہے تو آپ لکھئے فارمک NPM آپ کو NPM کی لائبری فارمک والی آ جائے گی جب آپ اس پہ click کریں گے تو نیچے آتے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی weekly downloads کتنی ہیں آپ اس کو اس figure کو اندازہ کی ہے گیارہ لاکھ سکترہ ہزار مرتبہ یہ لائبری انسٹال ہوئی ہے NPM انسٹال کمانڈ کے ذریعے ایک ہفتے کے اندازہ اب اس کی آپ اچھے ہونے کا یا برے ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور دوسرا آپ اس کا flow دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا flow ہے اور کنسسٹنٹلی وہ انکریز کر رہا ہے یہ ایک لائبری اور اس کو لوگ use کرتے ہیں آپ بھی کیجئے جی محسن بھائی ہنے پڑا اور ملکا سکتے ہیں یہ جو آؤں نیس ان کی اچھے رہی پڑا تھا اس میں جانے پڑا ہے شرکتا سکتے ہیں یہ سیکھتا ہے یہ محسن بھائی تو اس کے امرو دیکھنا ہمارے پاس کھیل رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ابھی بھائی سمپل آپ کا فرم یہاں تک سببیٹ ہو چکا ہے اب اس میں آپ یہاں پر چاہے آپ ایک ادر یہ آپ کو ایک ایرر مسجد دیتا ہے کہ بھئی آپ اپنے فرم کو ویلیڈیٹ کریں اور اگر کچھ ایرر بغیرہ ہے تو وہ چیز آپ اس کو شیئے کریں میری آواز آ رہی ہے نا جی جی تو اب ہمیں کیا کرنا بھائی اس فرم کو سببیٹ کرتے ہیں ہم نے ویلیڈیٹ کرتے ہیں ہم نے ویلیوز ہم نے دیکھ نہیں ہے اگر میں سمپل اگر انٹر کروں تو ایم پی ایم پی چیزیں آ رہی ہیں یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے تو ایک ادت بھائی ایرر کے نام سے ایک ادت اوبجیک بناتے ہیں ٹھیک ہے ایک ادت ہم نے اوبجیک بنایا اور تاکہ ہم اس کا ناررر میسیجیں وغیرہ ہم دیکھ سکیں اب کیونکہ ہمارے پاس ہی ویلیوز ایک اوبجیک آ رہا ہے اور اوبجیک کے لئے دو کوپرٹیز ہیں تو ہمیں یہاں پر ویلیوز ڈاٹ ایمیل کریں گے اور پہلے ایمٹی چیز دیکھ رہا تھا اگر یہ ایمٹی ہو مطلب یوزر نے اس نے ایمٹی پرٹیز دیا تو ہم کر دیتے ہیں ایرر ایمیل ایمیل والا جو ایرر ہے کیونکہ ایک اوبجیک ہے اگر ایمیل والا کریں گے ایمیل والا ایرر آ جائے گا ایمیل والا ایمیل ہم آپ پر شو ہو جائے گا ابھی ہم دیکھیں گے ایمیل ایمیل میلو والا ایمیل 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 آپ پاس وٹ بھی یہ ہم کر سکتے ہیں اگر پاس وٹ اگر آپ پٹ بھائی پاس وٹ اگر آپ نے یہ چیز ریٹرن کرنی ہے تاکہ آپ ہمارے پاس وہ چیز اگر آپ نے اس کو شو کہاں کروانا ہے تو یہ میں نے تھوڑی سی جگہ چھوڑی تیسی وجہ سے چھوڑی تھی کہ جب بھی کچھ ایرل آئے گا تو وہ چیز ہمارے پاس یہاں پر شو ہو چاہے تو اس کو ہم پہلے فارمٹ کرتے ہیں اور اس سے گھر پاک کیونکہ ہمیں اب javascript within the jsx ہمیں رنڈ کروانی ہے تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کلیبریس میں کریں گے یہاں کریں گے کیا بھئی فارمک ڈاٹ ایررز اس کے ایک ایررز کا ایک ہے اگر کہ ہی میل کا اگر ایرر ہے ہمارے پاس ایرنڈر یا پیٹر لگاتے ہیں تو اگر یہاں پہ ہو گا نا اگر یہاں پہ ہو گا نا کیکر جی ایسا ہوں گا شو کر رہا ہے ایسا ہوں گا ایسا ہوں گا ایسا ہوں گا ایسا ہوں گا جلی فارمک dot ایسا dot ایسا اگر آپ اینکسنگ چھوڑ دیں میں ہاں پڑھ کرتا ہوں اور سمپلی ایسے کر دیکھا ہوں ہو کیوں نہیں ہنٹی پھری ہلا بھی یہ چیز مسیشے چلے پاسورٹ ہمیں صحیح تھا ہا تھا اگر کہ ایمیل نہ ہو ایمیل 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 is required ٹریک ایمیل ایم 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 بیٹس ایم چل جانا سا ہی ہے لیکن ڈیب کا مسیار لگتا نہیں مجھے شو کیوں نہیں ہو رہا ہے بھائی دیکھتے ہیں دیکھیں دوبارہ سے akah لے بکھتے ہیں کہ فارم لٹ ایرز میں کیا رہا ہے اور اپی formic.errors کونی چلا بایی خراب हमें काम करना चाहीओ ایسی گلتیاں بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی یہ تو ہمارے پاس سببڈ ہوتا ہے اور ایک ادت ہمارے پاس ایک اور اوبجیکٹ ہوتا ہے ویلی ڈیٹ کا اور اس میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ سارے کام ہوتا ہے اب ہمارے پاس آجاگا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ہم ہم یہی گلت کر رہے تھے اور اس چیز کو ہم ہٹا دیتے ہیں اگر ہم پہلے سے دیکھ لیتے تو زیادہ اچھا چلیں کوئی بات نہیں ہمارے پاس اس طریقے سے جو ہمارا جو فرم ہوگا وہ مکس سے اپ ڈیٹ ہو چاہا گا اگر میں ہاں پاسپورٹ کے اندر بھی لگانا چاہوں تو سیم ویسے ہی کرنا بس اس پوپٹی کو چینج کرنا پڑے گا پاسپورٹ کے اندارے ہیں پاسپورٹ ہے اس ٹیک ہے ہمارے پاسپورٹ ہے اس کے ٹائپ ہی نہیں ہے اس وجہ سے اس کو بھی ہم دیکھیں گے وہ ہم یپ سے کریں گے اور پاسپورٹ میں اس کے بغیر کر رہا ہوں وہ میں نہیں جانے دے رہا اب میں لیکھتا ہوں تو مجھے جانے دے رہا تو اس طریقے سے ہمارے پاس ایک ادت چیز بن سکے اگر میں اس کو یہاں پر جو css ہمارے پاس لگی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا اپنے سارے لگے ہوئی ہے اور اس کے بجائے میں یہاں پر ایک لگ دوں ایرار کی ایرار کی کلاس بنا دیا اور ٹیکسٹ بلکہ چھوڑیں سمپل کلر جو ہے ہم سو کلر کر دیتے ہیں ایرار ایرار کی کلاس بنا دیا تو یہ جو ڈیو ہے ہمارے پاس کلاس نیم ایرار تو اس کو ذرا صاف سترہ سے لگ دیتے ہیں اور کلاس نیم ایرار ایرار تو ہمارے پاس چیز آئی ہے یہ ریڈ کلر کے اندر ہمارے پاس شو ہو جائے ٹیک ہے جی اب میں گڑتا ہوں تو ہمارے پاس یہ ریڈ کلر سے یہاں تک شو ہو جائے تو اب آپ کی اپنی ورسی آپ اس میں جس طرح کی جیسے مرضی جائیں آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں تو یہ چھوٹ اسی بس ایک چیز تھی فارمک کی ہم فارم کو کس طریقے سے فارمک کی لیبری اپنے فارم کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں تب کوئی کوئی آپ وہ دیں گے ایک ادت آون سب ویٹ کا فنکشن ہوگا اور یہاں پر تو آپ اپنا اصل میں ایک امل کریں گے جو کی ہوگا زیادہ جو کی اپتی api ہوگی جو بھی جس طرح جس طرح اپنی ڈیٹا کو ایک ادت ہوگا اچھو اپنے فارم یہاں سے آپ اپنے فارم کو پہلے یہ جیس کو اپنا جیس جائے گی جب یہ جس کو اپنے فارم سبمٹ ہوگا اس سے پہلے ہمارے پاس یہ چیز نہیں سلیں گا اور سمپل فارمک جو فار میں ہمارے پاس اس کا اپنا ہنڈل سبمٹ ہے جو کہ فارمک کے اندر سے آیا اور آن چینج جب بھی آپ کی ویلیو چینج ہوگی ہر کی ویلیو ہر کی پریس پر وہ آپ کے پاس چاہے وہ دیکھ رہا ہوگا ویلیو جو ہے وہ آپ کی جو ڈیفورٹ ویلیو وہ سیٹ کرنے کے لئے یہاں پر ہوگا شو مورننگ مرسیجز یہ چیز ہوگی ہمارے پاس مرسیجز کے لئے شو کرنے کا اس کو میں تھوڑا کھلا کھلا لکھ دوں مور ایزی ٹوڑی اور سمپل ہمارے پاس ہی گاتے سبب فارم ہنگی ہے کچھ بھی سمپل پلین ایسٹریم ہے اور ایک ادت فارمک ہے اب ہم ایک اور چیز اس کے ساتھ دیکھتے ہیں بھائی وہ ہوگا ایک ادت جب جب کیا ہوگا یہ ایک ادت اسکیما بیلنگ ہمارے پاس ویلیڈیشن کے لئے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پروپرٹی ہے وہ ابجیکٹ ہے وہ اس رنگ ہے آپ اس کی ٹائپ چیکنگ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے اندر اسپیسیفک چیز بتا سکتے ہیں بھائی اس کے لئے اتنی ہو میکس اس کا اتنا ہو اس کے اندر کچھ چیزیں یہ چیز کرتی ہوں اس کا پیٹرن یہ ہو پورا سب کچھ کام کر سکتے ہیں اس کی بے شمار پروپرٹیز ہیں آپ لوگ پلیز اس کو دیکھی گا میں نے آپ کے پاس یہ لنک آرڈی سند کر دیا ہے آپ کے پاس اسی اس کا بہت سارے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بہت سارے زیانے جو ہیں پلیلسٹ بھی ڈالی ہوئی ہے تو اس چیز کو بھی آپ دیکھئے گا آپ کے پاس بہت ڈیٹیل میں چیز آپ کو بتائیں گے لیکن میں نے یہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کو ہم اپنے ہی فارم کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کرنگ بڑھتے ہیں کہ اس ہی فائل کا ایک ادرز رپلکہ بنا لاتا ہے اس لئے اس لئے ایک ادرز رپلکہ بڑھتے ہیں اس لئے اپنے پاس ہی یا آپ اس کو دیتے ہیں تو آپ یہاں پاس اس کو پروائٹ کریں گے اور یہ کیا کرے گا بھائی ایک ادات object لے گا وہ کہاں سے آئے گا کہاں سے سب سے پہلے وہ آئے گا جب سے جب ایک library ہے جو آپ نے install کر لی ہے جو کہ میں نے کری ہوئی ہے اگر نہیں چلا تو پھر میں دوبار اس کو install کرتا ہوں جب کو سیمپل آپ نے اس تیاری کے اندر جتنی بھی چیزیں سب آپ نے اس کے keyword سے کر کے وہ آپ نے اپنے پاس ایک جب کے variable کے اندر آپ نے سارے install کر لیے یہ ہمارے پاس کیا کرے گا بھائی یہ ہمارے پاس لیتا ہے ایک ادات schema object schema کہاں گیا یہ validate schema کے نام سے ہمارے پاس یہ لیتا ہے تو validate جب کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں اچھا validate schema میں کیا ہے بھائی یہ کہہ رہے ہیں بھائی یا تو آپ کی مرضی آپ اس طریقے سے الگ الگ کر کے لکھ لیں لیکن چونکہ ہم جو ہیں اس ہی طریقے سے ایک ساتھ لکھ رہے ہیں تو اسی چیز کو follow کرتے ہیں ایک ادات مرک پہ ہمارے پاس ایمیل ہے اور ایک ادات پاس جو ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس ہمارے پاس اس میں کہہ رہے ہیں بھئی یہ یا جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس سٹنگ میں ہونی چاہیے جو ایمیل کی جو ٹائپ ہے تو وہ چیز ہمارے پاس اسٹنگ میں ملے گی جو ایمیل کی جو ٹائپ ہوگی اور یہ ریکوا nominations ہے ریکوارڈ اگر نہ ہو تو مشجھ ورہے بھئی مسجل کریں بھئی ڈس فیل اس فیل ہے اس فیل اس فیل اس پاس پاس نہ ہو رہے لیسے بھئی دوسری چیز یہ کہہ رہا ہے بھئی 6 سے کم نہ ہو 20 digits سے زیادہ نہ ہو اگر میں اس کو let's suppose 20 نہیں کرتا ہوں 12 digits تو 12 digits سے زیادہ نہ ہو اور یہ بھی required field ہے تو الا کے دیکھیں میں سمپل ابھی انٹر کروں تو یہ کہہ رہا ہے بھئی email is required password یہ میں نے بالکل بھی نہیں لکھا اور میں نے غلطی بھی کری ہے کہ وہ اللہ تو ہم نے کمپنٹ یوزے نہیں کیا جو ہم نے بنایا تھا تو formac form with with اس کو ہم اپنے پاس import ہوتے ہیں formac yap مرپس ہی چل گیا اور form آگے اب میں submit کر رہا ہوں تو دیکھیں بھئی کیا آ رہا ہے بھئی this field is required یہ کہاں سے آیا وہ آیا ہے یہاں سے کیونکہ یہ اپنے ہمیں already دیا تھا کہ بھئی یہ چیز required field ہوگی یہ خود سے وہ maintain کر رہا ہے ٹھیک ہے جی email ہم ڈال دیتے ہیں abc اب صحیح ریکھیں یہ testing بھی کر رہا ہے کہ بھئی اس کے جو type ہوگی وہ string میں email type ہو اب میں یہاں پر خود سے کچھ بھی نہیں دے سکتا اگر مجھے add direct کرنا پڑے گا پھر کچھ رکھنا پڑے گا پھر dot رکھنا پڑے گا اور پھر اس کی بات چیزیں دیں تو ہی یہ valid email ہوگی ہے یعنی کہ add direct b dot com اب یہ email valid ہے submit کروں گا نہیں submit ہوگا اب میں لکھتا ہوں بھئی one two three real time میں بتا رہا بھئی password is too short four five six یہ valid ہے seven eight nine eleven twelve اب میرے پاس یہ چیز exceed کر گئی 12 visits سے تو دیکھیں اس نے خود ہی سے اپنے پاس maintain یہ چیز کر دیا اگر میں one three four five six کروں تو اب یہ ہمارے پاس form submit ہو جائے گا تو یہ تھی بھئی ہمارے پاس simplest ترین ایک ادت جب اور format کی implementation آمیر بھئی یہاں تک کوئی سوال نہیں سر all is well all is good سر perfect ڈیوی میں نے کار چیز روڈس کی ابھی کہ اس میں جو ہے وہ ریکٹ material ui کے ساتھ کی ایک form دکھانا ہے اس کے اندر کچھ بھی نیا change نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو اسی میں بنا ہوا آپ کو simple form کرنی پڑی اس کے اندر material ui کے اندر ایک عدد اس کے اندر اس کے اندر کرتے ہیں اس کے اندر میں نے فارم کے نام سے نہیں بنایا میرے خیال میں آپ یہ والے بھی کر سکتے ہیں میرے خیال سے یہ تو پھولی چیز ہے تو کیا کرتا ہے امید بھائی یہ کریں یا پھر یہ ان کے لئے چھوڑ دیں کیونکہ سب بل بس چلا کے تو دیکھتا ہے کچھ پریکٹس کے لئے آج چاہیے آج کی کلاس کے بعد کچھ پریکٹس کے لئے چاہیے اور دوکیمنٹیشن اور کوڈ آویلیبل یا اگر کوپی پیس بھی کریں گے تو ہو جائے گا تو وائی نا تو آپ نے سمپل بس کی والا فارم کے ساتھ ایک قدر وہ یوٹ کرنا ہے بہت چھوڑی سے چیز ہے اس میں دیکھیں کرانے کا تو باقی کچھ بھی چیز نہیں ہے تو آپ لوگ یہ کریں گے تو آپ لوگ یہ بہت آسان ہوگا ہمیں سکرمنٹ کے آپ لوگ یہ خود سے کریں تو وہ بہت اچھی جو کا کہ یہ آپ کے اسی چیز کو آپ نے اٹھا کر مٹیریل یو آئی کرنے بہت چاہتے ہیں بہت چاہتے ہیں یہ دوو منٹ کا بھی کام نہیں ہے لیکن میں جانبوچھ کے میں آپ کے طرف کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ پریکٹس ہو جائے تو آمیر بھائی سکرمنٹ کے چیز کو رویے بھی ہاں وہ ایک آلک فیل ہے اور وہ وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی اگر آپ فالو کرنا چاہے تو ضرور ایمین شو ایرر میسیج فکس لوکیشن سمجھا میک سو ہے میرے خیال میں چاہر یہ بولتا جا رہے ہیں کہ کچھ بھی ایرر میسیج سمپل بس لوگ ان یا پھر اس کے بعد شو ہو جائے تو زیادہ ہوتا ہے فارمز میں کے سببک بٹن سے اوپر یا اس کے نیچے ہوتا ہے تو وہ تو آپ نے یہ جو میں نے یہ چیز رکھی رہا یہاں پر یہ میں گیس کر رہا ہوں شاید آپ یہی پوچھ رہے مجھے پتہ نہیں ہے بسے یہ جو چیز میں نے اٹھا کے رکھی ہے یا آپ سمپل اٹھا کے کہیں بھی اس کو اوپر نیچ اٹھا کے رکھ دیں جہاں بھی آپ کی مردیا ہے ایک سوال اچھا اوکے سوڑی یہاں میسٹیک کہ آپ نے ریکھوک فرمز کی بات کی تھی میں ریکھوک سمجھ گیا تھا ریکھوک فرمز میں نے ابھی تکیوز نہیں کیا ابھی میں اس کو دیکھا تھا تو وہ ہاں نئی لیبری ہے 2019 کے دسمبر میں شاید لاؤنچ ہوئی ہے اور ملے گزیلی یوزر اس کو یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس پہ بھی چار پانچ لاکھ داؤنوڈز ہیں ویکلی تو ہاں لیبری کوئی بھی ہویا ایسی تو آپ کو بہت بہت شمار لیبریز اور بھی ملیں گی جو ایسی لگے جو آسان لگے تو اس لائک دا سر پھر آج کے لیے اتنا ہی ہے جی سر میں بس کمنٹ کر رہا ہوں برانچ وڈی سر میں آپ کو وہ چیز مل جائے میں نے وہ جب ہدا کے دوبارہ سے انسٹال کیا تھا تو پیکج جس میں اپڈیٹ کر رہا ہوں اور مرنسل میں جو ٹھیک demain خامل ٹھیک ہوا اقلی بدلہ ٹھیک dranچ وڈی سی پہ جو پہ آپ کو یہ کوٹ مل جائے گا تو آپ کو یہ کوٹ مل جائے گا تو آپ کو ٹھیک دے ب��چ مل جائے گا باہ پایا کہ ٹھیک مل جائے گا مرے گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شکریہ 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 شکریہ